دنیا میں بہت زیادہ حیرت انگیر، دلچسپ، مشہور، مہنگے اور سستے ریسٹورنٹس موجود ہیں لیکن آج کیسے ویڈیو میں ہم ایک ایسے ریسٹورنٹ ایسے ہوتل کے بارے میں بات کریں گے جس کا اپنے اپنی زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس طرح کا ریسٹورنٹ بھی دنیا میں موجود ہو سکتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایرو پلین میکڈولینڈ کی جی ہاں میکڈولینڈ تو میکڈولینڈ کا نیم سن کر ہمارے دماغ میں صرف ایک ہی خیال آتا ہے پیزا برگر اس طرح کا ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے فاس فوڈ کا لیکن یہ جو میکڈولینڈ ہے یہ دراصل ایک ایرو پلین ہے تو ایرو پلین کے اندر میکڈولینڈ کا انتظام کیا گیا میکڈولینڈ بنایا گیا تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو اسی بارے میں بتاؤں گا کہ یہ ایرو پلین میکڈولینڈ کیا ہے یہ کس طرح کا دکھتا ہے یہ کب بنایا گیا اس کی ڈیٹیل کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی کوئی بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی انفرمیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل سکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو لوکیشن بتاتا ہوں کہ یہ ایرو پلین یہ ہوتل یہ ریسٹورینٹ کہاں پر واقعہ ہے یہ نیوزی لینڈ میں واقعہ ہے اور اگر ہم اس ایرو پلین کے بارے میں بات کریں تو اس ایرو پلین کا نام ڈی سی ٹو ہے اور یہ ایرو پلین 1943 کو ڈویلپ ہوا تو کافی دیر اس ایرو پلین کو بند رکھنے کی وجہ سے یہ ایرو پلین گر سر گیا یعنی کہ ایک بار بن گیا تو نیوزی لینڈ میں واقعہ ہے انہیں بہت زیادہ یونیک آئیڈیا آیا تو انہوں نے ایرو پلین کو خرید لیا خرید لینے کے بعد اس ایرو پلین کی سیٹنگ کی اس ایرو پلین کو مزید ڈویلپ کیا ہوتل بنانے کے لئے اس کے بعد انہوں نے اس ایرو پلین کو آخر کار ایک میکڈولینڈ ہوتل میں یعنی کہ ایرو پلین میکڈولینڈ میں کنورٹ کر دیا تو آج اگر کوئی بندہ اس ایرو پلین میں جاتا ہے کھانے کے لئے تو وہ ڈریکٹ جا سکتا ہے اگر کوئی بندہ اس ایروپلین کو دیکھنے کے لیے اندر جانا چاہتا ہے تو اس بندے کو میکدولینڈ کے آفیس میں جا کر ٹگرڈ بائے کرنی پڑے گی تو اب ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو ایروپلینڈ اندر سے کیسا دیکھتا ہے ایروپلینڈ میں کتنی سیتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ جیسے کہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ایروپلینڈ کے اندر داخل ہونے سے پہلے ایک پلے گراؤنڈ ہے جہاں کے کوئی بچے کوئی نہیں جو بھی بچے اندر ہوں گے وہ بچے یہاں پر کھیل سکتے ہیں اور جیسے ہی اس ایروپلینڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو اس ایروپلینڈ میں ٹوٹل بیس سیتے ہیں جو کہ سبھی کی سبھی ونڈوز کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور اگر ہم کچھ آگے جاتے ہیں ایروپلینڈ کے جو کنٹرولرز کے پاس جاتے ہیں جہاں کے پائلٹس بیارتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایروپلینڈ کے ہینڈل جیسے پہلے تھے اسی طرح کے ہیں ابھی بھی ٹوٹے ہوئے ہیں باقی اس کا جو انجن ہے وہ سبھی کچھ آپ کے سامنے ہیں تو کچھ اس طرح کا ایروپلینڈ یہ دیکھتا ہے اندر سے دیکھنے کے لیے اور اگر جیسے کہ میں نے اس کی آپ کو ڈیٹیل کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ ایروپلینڈ کا نام ڈی سی ٹویل ہے اور یہ نائنٹین فورٹی تھری کو ڈویلپ ہوا تو یہ دنیا کے عجیب و گریب ریسٹورنٹ میں سے ایک مشہور ریسٹورنٹ ہے میکڈولینڈ کا اور یہ میکڈولینڈ کا فرسٹ ایروپلین ریسٹورنٹ ہے باقی ان فیچر اگر اس طرح کا کوئی ریسٹورنٹ بنا تو میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا آج کی یہ ویڈیو اتنی ہی تھی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں اگر آپ ہمیں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے اپنا پیارا کمنٹ ضرور کریں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ